اسلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین گلشن اقبال پولیس نے ایک ایسے ڈکیت گینگ کو دھر لیا جو اپنے ساتھ خود ہی واردات کروا کر ایاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے وہ کیسے گرفتار ہوئے اور لوٹی ہوئے مال سے کتنی ایاشی کی یہ بتائیں گے آج کے پروگرام تفتیشی میں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایسے ڈکیت گلشن اقبال سید کمر آباد صاحب موجود ہیں انہی کی زبانی جان لیتے ہیں انہوں نے یہ ڈکیتی کی انوکی واردات کو کس طرح سے ٹریس کیا بہت شکریہ کامل صاحب آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا کہ یہ واردات کس طرح سے ٹریس ہو گئی ریس کو اس کے علاقہ میں واردات ہوئی اور ڈکیتی کروانے والے مدعی آپ نے ہی گرفتار کر لیے یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ تفصیلی طور پر آگاہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارا موقف سننے کے لیے اصل میں پولیس کی جوریسڈکشن جو ہے تھانا وائز تو ایک کیٹیگرائز اس کو کیا جاتا ہے بلکل لیکن کرائم کو اپریہنڈ کرنے کے لیے اس کو تک ایکسیس تصل کرنے کے لیے ماری کوئی جوریسڈکشن نہیں ہے ہم کرائم کہیں سے بھی جو ہے وہ کوپ اپ کر لیتے ہیں تو یہ واردات بسکلی علاقہ تھا نا ریس کورس میں ہوئی تھی کچھ تقریباً بیس دن پہلے بیس بائیس دن پہلے آج سے بیس بائیس دن پہلے آج سے بیس بائیس دن پہلے ٹھیک ہے ہمیں ایک ہمیں راپری کی کال ہمیں راپری کی کوئی انفرمیشن نہیں تھی ہمیں بسکلی ایک ہمارا انفارمر ہے اس نے انفارم کیا کہ ایک زبیر نامی لڑکا ہے تو وہ علاقہ تھا نا شفیقہ بعد میں اس کی رہائش ہے وہ اس سے پہلے اس کا کوئی کریکٹر اتنا معقول نہیں تھا اس کا مناسب نہیں تھا وہ لوگوں سے پیسے وغیرہ ادھار مانگنا اور پیسے ایون کے سیکرٹ بھی لوگوں سے مانگ کر پیتا تھا اگزم اس نے کار لے لی ہے اور اکثر وہ ڈیفرنٹ پکچرز وغیرہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے اور وہ ایم ایم آلم پر ڈیفرنٹ کیفیز میں جا کے ہشے کی پکچرز اور اس طرح دن بدل گئے ہیں اس کے آل ٹوگیدر لائف ٹائل اس کا بدل گیا ہے اچھا اٹر ناؤٹ اس کا بدل گیا محلے میں ہمیر زیادہ بن گیا ہمیر زیادہ بن گیا اقتم اس کو سر ہم نے اطلاع کے اوپر اپنے سینئر آفیسر اس کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہے تو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ ایک بندہ کا ٹوٹلی سسپیشیس اس کا کریٹر ہو گیا تو ہم نے سر زبیر کو جا کے اپریہنڈ کیا ارسٹ کیا اس کو جب ہم نے انٹیروگیٹ کیا تھانے میں رہا کر اسے پوچھا کہ تمہارا جو ہے کس طرح تمہارے تم نے ایک گاڑی کس طرح لیا ہے تمہارا سورس آف انکم کیا ہے اس میں وہ کوئی مناسب جواب ہمیں نہیں دے سکا پہلے گماتا تو رہا ہو گا پہلے اپنے پتا ہے میرے جو ہے وہ کزنز نے مجھے پیسے بیجے ہیں اور مجھے جو ہے ایک میں نے بزنس انویسٹ کیا ہوا تھا پیسے انویسٹ کی ہوئے تو مجھے اکتم وہاں سے پیمنٹ آئی ہے تو میں اس طرح سے میں نے گاڑی خرید دیا اور میرا لائف سٹیل میں نے بتلایا اور میں کسی بندے کے بھی زندگی بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ جب پیسے عطا کرتا ہے جب آپ نے اس کو جب اس کی بات تو آپ آپ اس میں کروپریٹ نہیں کر رہی تھیں تب آپ نے جو ہے اس کو انٹیروگیٹ کیا مزید اپنے اس طرح سے تو اس میں پھر اس نے کنفس کیا کہ میں نے ایک روبری کی تھی آج سے بیس بائیس ان پہل ہے اچھا اس علاقہ تھا نے ریس کورس کے اندر یہ انکشاف ہو یہ انکشاف اس نے کیا اچھا تو اب تب بھی ہم یقین ہی کہتے کہ یہ روبری جو ہے وہ کنومنل سی بات ہو سکتی ہے کوئی فراڈ ہو سکتا ہے جب اس نے بتایا کہ میرے ساتھ باقی کریکٹرز یہ یہ تھے منصور نامی ایک بندہ تھا وہ ایک پیسے جو ہے وہ ایک جگہ پر کاسمیٹکس کا بزنس کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ریکوری آفیسر کی طور پر کام کرتا ہے تو اس بندے نے جو ہے وہ پیسے لے کر نکل لے ہیں تو وہ ہم نے جو ہے اسے گرائب کرنے ہیں اس کے بعد باقی کریکٹرز کب جو اس نے نام بتایا تو سر اس کے بعد پھر ہم نے اس کے انکشاف اور باقی ملزوان کو پکڑا منصور کو پکڑا فرحان دو نام کے بندے ہیں وہ پکڑے پر دانی جو ہے اس کے انکشاف پر ہم نے پھر منصور کو فرحان نام کے دو بندے ہیں ان کو پکڑا دانش کو پکڑا اس لیے کہ ہم نے ایک گینگ جو ہے اس کو ٹریس راؤٹ کیا اچھا کمر صاحب یہ واردات جو ٹریس ہوئی ہے ایک تو آج کل جدید دور ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور ہے سہولیات آ چکی ہیں آج بھی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ کام آتی ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ ایک انفرمیشن پر آپ نے یہ ساری کاروائی دیا بہت سارے کیونکہ ہماری جتنی انٹنس قسم کی پوپلیشن ہو جائے یہ لاہور کے اندر دو کروڑ شہباب جو ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں کیمرہ سے سیپ سیٹیز کیمرہ کی مدد سے ہم بہت سارے ٹیکنیکل اپنی ہیلپ ہم کرتے رہتے ہیں سی ٹی آز کے تھروں لوکیشن کے تھروں جیو فینسنگ کے تھروں لیکن یہ ہے کہ جو ہیومن سورس کی ایک ہیلپ فول ہماری انفرمیشن ہے انفرمیشن ہے وہ ہماری بہت اضائل اس لیے بھی ہیلپ فول ہوتی ہے کیونکہ وہ اس ٹھیکے سے ہر جگہ پر آپ جو ہے و انڈلج نہیں ہو سکتے ہر گلی مہلے میں آپ نہیں جا سکتے اس لیے جو موززین ہیں یا جو لوگ کے علاقے میں جو ایکٹیو ہیں جن کے انفرمیشنز ہوتی ہیں نمبردار ہوتے ہیں کانسٹرز ہوتے ہیں چیئرمینز ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہمیں اکثر جو ہے وہ علاقے کے بارے میں اکثر جو ہے ہمیں فروٹ فول قسم کی جو ہے انفرمیشنز ملتی رہتی ہیں جو ایک اپنی حیمیت ہے صحیح ہے اب یہ جب تمام ملزمان آپ نے باری باری گرفتار کر لیے تو پھر کیا انکشاف وہاں کتنا حصہ کس کا تھا پلیننگ کس نے کی شروع کہاں سے ہوئی یہ واددارت کی پلیننگ کیونکہ ملزمان سے جو بات تو بھی ہے وہ منصور کہتا ہے پہلے ہم نے دانش کو بتایا منصور نے کہ دانش کے حالات خراب تھے اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا پہلے تو یہ پھر کہتا ہے ہم اپنی بات سے پھر گئے پھر زبیر انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا کوئی حقائق ہے کیا ان کا تیہ ہوا تھا اور کتنا کتنا حصہ ان کے منصور تقریباً تیرہ چونہ سال سے اسی شاپ پر کام کر رہا تھا ریکووری آفسر کی طور پر جس کا اعتماد کافی زیادہ تھا اس کے بیک اینڈ پر سکس سنس میں اس کے علم یہ تھا کہ میرے اوپر کسی قسم کبھی الزام نہیں آئے گا کہ میں کوئی بھی اسی حرکت کرتا ہوں صحیح اس کو کسی بھی اندھے کو نیگٹیف تھوٹ آ سکتی ہے تو اس نے یہ پلین کیا دانش کے ساتھ مل کر گیا کہ میں ایک سر پیسے ماں سے لے کر آتا ہوں لاکھوں روپے تو روٹین میں میرے جو باس ہیں میرے پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اس نے دانی سے مشروع کیا اور دانی سے ایک خود کہلے کے نیگٹیف پرسنیلٹی کا مالک ہے بندہ صحیح اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بندے ہیں دو تین وہ بڑے ایزیلی کام کر لیں گے اور ہمیں بڑے ایزیلی طریقے سے پیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں صحیح تو انہوں نے سر اپس میں پلاننگ یہ تین چار مہینے سے پلاننگ کر رہتا ہے ان کی پلاننگ وہ ناکام رہتی تھی یہ ان کی حمت نہیں پڑتی تھی یہ دو تین دفعہ انہوں نے پہلے بھی اس کو چیز کیا لیکن ان کی ایکزیکیوشن پروپرلی نہیں ہو پاتی تھی روپری کی ایکزیکیوشن نہیں ہو پاتی تھی اس دن جب انہوں نے روپری کیا تب ان کا اپس میں ٹاکرا کمپلیٹلی وہ گروپریٹ کر گئی ہیں چیزیں اور انہوں نے ایکزیکیوشن کیا پھر بات میں جب انہوں نے روپری کر لی ہے تو ایکویلی انہوں نے ڈسٹیبیوٹ چیزیں کرنی تھی لیکن زبیر جو ہے وہ ایک تھوڑا کہلے ہارٹکور قسم کا بندہ تھا اور منٹلی بھی زیادہ کرمینل مائنڈیٹس کی تھوٹس تھی تو اس نے اٹھائیس لاک روپیہ اس نے گرائب کیا اچھا پچپن میں سے اٹھائیس اس نے رکھ لیا اور دس لاک روپیہ جو ہے ایک فران کو چلا گیا ایک فران کو چار لاک روپے چلے گئے ایک دانی اس کے پاس چودہ لاک روپے چلے گئے ہم تقریباً فورٹی تھری کے قریب ریکووری کر چکے ہیں باقی پیسے کچھ جو ہے ابھی ہم تفتیر جاری ہیں مزید ریکووری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح تو زبیر نے تو گاڑی لے لی اس نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا کہتا ہے سات لاک روپے پندرہ لاک کی گاڑی لینے کے بعد اس پہ سات لاک روپے بھی لگا دیئے تو کیا یہ اکھائی کہیں بس حال میں صحر یہ ہے کہ گاڑی جو ہے بلکل وہ تھرڈ کلاس کے لئے گاڑی تھی جب آپ کو پتا ہے جب مینا سے پیسے نہ کمائے گئے ہوں تو بندہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو وہ بارگیننگ نہیں کرتا وہ اس کو چیک نہیں کرتا کیونکہ ایزی جو ہے وہ طریقے سے اس نے پیسے حاصل کی ہوتے ہیں تو یہ گاڑی کو ریسنگ کار بنانے کی شکل ملے نا اس نے کوشش کیا کہ اس کو میں ریسنگ کار کی طر جو ہے وہ کنورٹ کرو ہوں اس نے جو ہے وہ پیسے اس لئے اس کے اوپر چھ سات لاک روپے لگا ہے ابھی تک اس کو فردر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی سے کس نے پرسیز کی ہے اور جس میکینک سے اس نے کام کروایا ہے اس کی انوالمنٹ کتنی ہے آیا کہ اس کو پیسے تو نہیں گئے اس کے اندر اس کو فضر ہم تفیشہ بھی کر رہے ہیں تو ڈکیتی کی واردات کے بعد اصل زبیر جو ہے وہ یاشی کرتا رہا جی زبیر یاشی اصل کرتا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو فرہان ہے جو دس لاک روپے اس نے لیے ہے اب اگر کسی بھی جو ہے وہ گھر میں فیملی میمبر کوئی بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ راپری کرنے کے بعد اس کا علاج کروائیں گے ایک تو اللہ تعالیٰ کے پہلے عذاب آپ کے اوپر کسی بیواری کی شکل میں آئے اور دوسری طرف آپ جو ہے لوگوں کے پیسے لوگوں کے میند کے پیسے لوگوں کے جو ہے جو حلال کی قبائی ہے اس سے آپ جو ہے کس طرح سے جو ہے اس کا علاج کروائیں گے بلکل بلکل وہ مناسب بھی نہیں اور نہ ہی ہوتا ہے نہ ہی کسی گھب ہلا ہوتا ہے اسے پیسوں سے اچھا فران اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہے کہ جب اس نے یہ وعددات کر لی تو اس نے دس لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ روپے ابھی نہیں چھیڑا کہتا ہے میری حمد ہی نہیں پڑی اور ویسے کہ ویسے ریکوور کروائیں وہ پیسے جو فران سے دس لاکھ روپے ریکوور ہوئے کیونکہ وہ واقعی وہ تفتیشی آفیسر جو ہے آپ کے عمر صاحب عمر کا بڑا اس میں اچھا سر پوزٹیف رول ہے اس نے عمر نہیں اس انٹرمیشن کی لیڈ کو استعمال کرتے ہوئے جا ہے ان کو سب کو گراب اپ کی ہے پہلے دانش کو ارسٹ کی ہے دانش کی انکشاف پر انہوں نے منصور کو پھر دونوں فران اور دانش اس میں ارسٹ ہوئے ہیں عمر کی ایک کافی اچھی کار بھی ہے اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں تین سو بامن پرچہ تھا ریس کورس نے یہ تین سو بامن تھا پھر جب یہ ہم نے تو ان کو سنیپ چیکنگ پکڑا ہے سنیپ چیکنگ جو ہے ان سے رکم بھی جو ہے جو ان کی جو گاڑی تھی گاڑی جب سیسپیشر چیک کی جب ان کو انٹرگٹ کرنا تھا پھر سارا محاملہ ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا ٹھیک ہے اس میں کوئی دفعات اس کا بھی ایڈ کیا جائے گا اس میں مزید دفعات اس کو فردہ تفتیش بھی جاری ہے اس پر جتنی بھی انکشاف جس طرح بھی جو کرائن کی جو ہے پرملکشن ہمیں سامنے آئے گی اس کے مطابق ہم تفتیش آگے جاری اچھا اب ایک مقدمہ جو ہے وہ تھانا ریس کورس میں درجہ آپ نے اس کے ملزمان گرفتار کر لی ہیں تفتیش آپ ہی کی پولیس کرے گی وہ چار سو ایک چار سو ایک چار سو ایک چار سو ایک ترین سو اگلی فور جرو ٹو کے تحت جو ہے اچھا یہ کیا دفعہ ہے یہ بسی کیا دفعہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسرا کے جو گینگز ہیں جو آپس میں اسیمبل ہو کر سیم نیچر کے ایک بارتت کرتے ہیں تو ہم اس سیکشن کے تحت ان کو کوپ اپ کرتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کیا سزا ہو سکتی اس کی سزا جو ہے وہ نوربلی اتنی سزا اس کی سزا نہیں ہے لیکن ہمیں فردر ان کا جو ریمانٹ جو ہے جو انہوں پر راپری کی پلیننگ کر رہے تھے اس کی جو سزا جو چودہ سال سے زیادہ ہے وہ بھی دفعہ کو ایٹھ گئے راپری کی پلیننگ صحیح ہے اب مزید ریمانٹ پر ہیں آپ کے ابھی یہ چار دن کے ریمانٹ پر ہیں اور فردر جو ہے ان سے تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی رکبری جو ہے کمپلیٹ کروائیں اور جو مستحق ہیں جن کی جو ہے رکبری گئی ہے ان کو جو ہے رکبری ان کی واپس کی جائے بہت شکریہ ہے کمد صاحب ناظرین اس وقت ہم گلشن اقبال پولیس ٹیشن میں موجود ہیں جہاں پر پولیس نے ایسے ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے ہی واردات ریس کورس کے علاقہ میں ہوئی جبکہ گلشن اقبال پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ سارا معاملہ بے نکاب ہو گیا کیوں اس نے یہ ڈکیتی کی واردات اپنے ہی ساتھ کروائی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس ملزم کی زبانی ہی آپ کو سناتے ہیں ہاں بھی کیوں آئے منصور اکرم کتے رہنا ہے منصور سوامی نگر کپ اسٹور ایدر بیکھنے کدھر سوامی نگر کپ اسٹور کپ اسٹور سوامی نگر مصری شاہ دے بچ تے کتے کم کرنا ہے شالمی شالمی کدے کل مہبوب احمد مہبوب احمد کی کم کس چیز دا کم ہے جیولری دے کاسمیٹک ہول سیل دا کم ہول سیل دا کم ہے تے کنیر سے تو کم کر رہے ہیں تیرہ سال تیرہ سال ہو گئے تے اچانک کیوں اے ہو جا دماغ دے بھی چل پیا کی وجہ سی سر بس بیٹھنے غلط بندیاں نال ہو گئی سی جیدی بیا تو اے مسئلہ بنیا کرایسیز ہونا دے چال دے پسن میں اللہ دا شکر اپنے کار بالکل ٹھیک سا بڑی اچھی روٹی کھا رہے ساپنے بچے ان بڑا اچھا ساب سترہ کھلا رہے سا سر کی نوکری کی سی تیری منصور سر گرائی دا کام سی میں رہا تھے گرائی کر دا سی مطلب جڑے پیسے پوسے لینے ہوں دے جی جی دکان داران کو لوں اور تو کٹھے کر دا سی ٹھیک ہے کنی تن خواہ سی ٹھیک ہے پنتالیزار ٹھیک ہے ٹھیک زندگی بسر ہو رہی الحمدللہ سر اللہ دا بڑا کرم سی کنے بچے تین بچے تین بچے بچے ہیں پرپریش بھی ہو رہی جی الحمدللہ میرے چانک کی ہو گیا تینہ سال بعد سر بس بیٹھنی گلت بیٹھنی چو گئی جی دیو ہے تو میں اس پاسے پھس گیا لیکن میں کوئی نہ گناہ گا رہے گا نہ میں آدھی مجرمے گا سر میرا کوئی ریکارڈ کسی طرف نہیں گا الحمدللہ باعزت لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے کمیں معاملہ شروع ہویا شروع تو دسنے ہویا کمیں سر ایک سال پہلے بیٹھے بائی دے نال دے شروع ہوئی زی بیٹھنا اینا دی بیٹھے کی نام ہے بھائی دا دانش بھائی اچھا اینا دی بیٹھے گگے جنہ نہ لے گی انہ نے اکام سٹارٹ کیتا ہے میرے نال دے ٹھیک ہے اینا بیٹھنا شروع ہے کی انہیں گل کی تھی کی ہوئی گی اینا بیٹھنا شروع کیتا ہے تیفر اینا اینا کوئی کاروبار جا اپنے کریسیز آئے بلکل بچارہ زمین تے آگیا اچھا زمین تو چکن آستے میں زمین تو نہیں میں ہاتھ بٹھا رہے جنہ میں بٹھا سکنا سا لیکن انہوں اسے پتہ لگا کہ میں کم ہے بھی کرنا کہ شام نو کوئی پیمنٹ شیمٹ میں دے کے مردان فیر انہوں ملنا ہوا اچھا گرائی دا کم تے اہی ہوندہ ہے کسے انہوں نہیں پتا سار میرا کسے انہوں تے نہیں پتا میں ہوتھے کی کرنا ہوا کسے انہوں تے نہیں نہ پتا میں ہوتھے کی کرنا اچھا جدو میں پیمنٹ دے کے آنا ساتھ ہے بھائی میں نے پوچھتا یار کتے رہے گا میں کہا میں آ رہے ہیں بس رستے جے گا ایسے گال جی ذکر ہو گیا کہ یار میں اس طرح کدھی پیمنٹ لے لے لوں کے بھی چلا جانا ہوا تو بھائی نے کہا یار کوئی پلان بنائی ہے میں کہا یار تیری میر بنیا کم نہیں سہیے گا تو اس پاسے نائی جاییت اچھی گالے گل رفا دفا ہو گئی پھر دانش نے کیا تھا جی پھر کدھوں کیا کتنے ار سے پہلے چار پنچ مینے ہو گئے چار پنچ مینے پہلے اچھا پھر گل رفا دفا ہو گئی ختم ہو گئی پھر اس طرح ہی دو تین دفا پھر دوبارہ اٹھیا کیس ہے انہیں گے میرے کو ٹیم ہے ابھی تے میں گل کرنا مونا اچھا تو انہیں دیکھ لو تو سی بھائی میں اس کام چیز رازی نہیں گا تنا میں نے چاہی دا میں اللہ دا شکر ہے بری روزی 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 سونی کو ماننا پہ ہمارے میں کیا کہندہ سی کی بارداد کرائیے جی کیا کیا تیرے نال تینو لٹ لینے پلان کارنے تینو لٹ لینے آرام نہ لیے گا کم کسی نے پتا بنی لگا کن نر سے پہلے چار پنچ مینے پہلے چار پنچ مینے پہلے پھر پھر ہی پوسپنڈ کر دیتا سی تے بھائی کہہ رہا سی یار ختم کر دیتا میں بھی کہا تھا یار ختم ہونا سی اس پاسے نہیں آنا اور پھر جرہ نے بندہ بھی چہیڑ کیتا سی او پھر سان ثریڈ کرنا پہ سی زبیر کہ جی تسی کرو نہ کرو میں آپ ہی کر دیا گا تے میں میرا پتا لگا تے میں تا انچھڑ آنگا نہیں میں تا انچھڑ کار بھڑ جا وہاں گا مارا آنگا تا نو نہیں تو پلاننگ زبیر نو بھی شامل کر لیا اسی دانش نے میں اسا دانش نے کر لیا تے میں ملوایا سی زبیر نو نہیں نہیں تے پھر تے میں کیوں تھریڈ کر رہی اسی ہو سر وہ اگلا کر رہا نو اور میں جو منا کر رہی اسا تو تے میں ملوایا ہی نہیں کہ بندہ تے میں ڈریکٹ کے میں تھریڈ کر سکتا انہوں کر دا ہونا ہے آج ہی آگے میں بات چو پھر تُسی من گئے منیا تھا پھر بھی میں نہیں سر اچھا پھر بھی میں نے جس ٹام میں میرے کو آیا میں اس ٹیم یا نو کیا یار میری جان چڑ پچھو یا میں نہیں یہ کم کرنا اچھا پھر وہ میرے کو زبردہ سکھو کے لیا گیا انہوں باردہ تالی پلاننگ دسنی ہے تے رکو کمیں آگیا ٹائم ٹیبل کمیں سیٹ ہویا کتھو پیسے لیا کے نکلے ساری انفرمیشن دیتی ہو نہیں ہے پیری آگیا ہے کیوں جی آگیا ہے مگر سر ریکی ہو رہی سی ریکی تیری مرضی نہ لی ہو رہی سی سب کچھ بلس بھی ہے چھوڑ بوری بلس میں کہتو کیا سر چوڑا سی تے جو دیکھو پالے جو رمکالی آرچے چھوڑ رہے کی ہاں تے پھر وہ کارنی سناؤن باردہ دی باردہ تے پیسے کنے بھئے لیا کے نکلیا کتھے پیسے لیا کے نکلیا ہوں تے انہا نے میں نو نیر دیو تے روکے ساڑھے پانچ بھی میں انہا لیا باردہت کی تھی شاہل میو کنے بھئے لیا کے نکلیا ساڑھے پانچ کنے پیسے سی پچوین جا لگ کیش کٹھا کتا ہے سی دکان نا تو جی اچھا تے پھر کتے روکے ترمپورے نیر دیو تے یونیٹی سکول دے سامنے اچھا کنے کنے بھی ایدھا ٹائم سی ساڑھے پانچ دا شام ہو گئی ہوئی سی ہاں جی یہ روشنی سی ہو دو نائی مگریب دیا جانا لگے میں نکلیا ساتھوں اچھا اوہ سٹیم جی پرستے جو کتے روکے ہیں ترمپورے نیر تے کون کون ہے گا سی زبیر ہے گا سی تے وہ منڈا سی دوچھے دو میں فران ہم تین منڈے سن تین و منڈے جی وہ آگے پرستے جانا لگے میں اپنا شاپرنو ہاتھ پایا تے میری ریس چھڑ دیتی یہ بائک میری سلو ہو گئی انہوں نے سیڑتے لگے تو میں نے کندا شاپر دے میں کہ میں نہیں دینا یار چلا جاتا تیری بڑی میر بانی میں نہیں دینا مسئلہ یہ گا کئی اوہ پچھے انہوں نے باز دیتی دوسرا منڈا ہے انہوں نے کہا انہوں نے آکے میرے پچھے جاتے کچھ لائیا ہے میں کہ پس دو لگے گا نکل گئے ناتا ہیا چھوں کول آتے سنائیے مضامت بھی کر رہے ہیں چھاپر بھی بچا رہے ہیں سب کچھ تے کر رہے ہیں بیٹھے وہ ڈاکو لے گئے نے تیر کو آکے تیری مرضی نہ لے کے گئے ڈاکو کانی ہے یہ وہ سنانی ہے سر اہی پلانٹیٹ میں تنگیا دے گا سر اہی پلانٹیٹ ہے ہے سر کچھ پلانٹیٹ ہے ہاں جی پلانٹیٹ ہے جی جی او رچ دیوی چیس کر کے کتا کے لوگ بیگ لے نہیں سر میں انہوں نہیں پتا انہوں نے کتے لوٹنا سی اے ہنڈرڈ پرسن میں نہیں یہ نہیں پتا سی اس ہے پتہ سی لٹنا ہے ہے جی پھر دھائی جان تو بات کی پیتا تو پھر میں آتے پیل میٹا لیکن بیٹھا پٹھان میں کہا کہ میں نے اسے لگا یہ میں کال کروا لیا میں آپ نے سینئروں نے کال کی تیجھے ان میں کہا کہ مروں نے مسلح ہو گیا انہوں نے کال کی تھی میں کہا بس نو بانی نہیں جا دے گاばい حاصل میں کال کیتی ہے کہیں ٹھیک ہے وہ ہوتے کھلو دے میں بوسنوں بھی کال کرنا دے میں بھی ہوتے آنا پھر ہوتے آئے نے کوئی چالی تو پنجاب انڈباد پھر انہاں نے آکے ون فائف تے کال کیتی انہاں نے کتی انہاں نے کتی پھر میں گل کیتی ساری بوس نے آپ کتی میرے سینئر نے اچھا انہاں نے ون فائف تے کال کیتی پلس آگئی آجی پلس آگئی پھر پلس انہوں کی کیا پلس انہوں نے بیان دیتا سارا پھر پرچہ کنے کرایا میرے سینئر نے مدیوب بنیا جی صحیح ہے تو گواہ بن گیا جی ٹھیک ہے وہ رگ گیا کی اندھا رہے ہیں وہ لے گے پیسے ہاں جی ان پیسے بندنے سی آپ پس چو او کی شرائط ہے کہ کنے تیرے کنے ادھے نہیں سر میری کوئی شرائط نہیں سی کسی کہ سمدیوی نام ہے پیسے لینے سن اوہ دے بعد جدہ واردہ دھوئی ہے کہ کنے لینے سی ہے کیوں کی تکرار ہے سر اونا نہیں لینے سی آپ پس چو بندنے سن آپ پس چو اونا دا پلا کرن جی تورے ایسی ہے او کوئی رشتے دار نے تیرے ڈاکو نہیں سر ہاں بھائی دوستے میرا اچھا پچھونجا لاکھے دے کو جانا سی سدھا کیڑے تھانے پرچک رایا ریس کورس تھانے ریس کورس پھر اوت تو بات کی ہوئے راپتہ نہیں ہویا تیرہ تیرے ساتھیاں دنال نہیں سر میں کسی نہ راپتہ نہیں کیتا میں ڈر گیا سا میں تو نہیں راپتہ کتاں نے دے کتانے جیڑے پائندی تو مدد کر رہے کیسی دانش دی نہیں سر میں ایک راپتہ کیتا سی انہا نے اس ڈر گیا کہ بھائی جتھے بھی پیسے گنے وہ واپس لیا جا کے مالکہ نو دے دیئے تاڑی بڑی میرے بانی نہ کارنیند آ رہی ہے نہ بچیا کو بیٹھا جا رہے ہیں ساڑے کو بڑی بڑی گلتی ہے کسی جا کے معافی مانگ لینے پوچھ لو سر اچھا پھر دانش کی کہندہ دانش کہہ رہے ہیں یار میوی تیرے نالیاں ایک ہی کام کرنے لیکن وہ جرہ لے گیا پیسے ہوتا نمبر باندے گا اچھا سر ایب آنے گا کران اللہ سب کچھ دوسی تجڑے لے گئے ہیں وہ اب گونگ ایب ہو گئے نہیں جی سر پھر کی ہوئے آگے کی میں بس سر پھر آگے کی زندگی کو زردی رہی خوش نہیں سر صبح شام ڈاڑ لگا رہے ہیں کننے دن تکر ازاد کمیں واردات کران تو بس دو تریخ نو واردات تو اسی انہی تریخ نو پڑھے گئے انہی تریخ نو پڑھے گئے پڑھے گی میں گئے کارا آگے سن میرے میں ستا سا صبح چھے ہوئی ہے اچھا تو انہ نے کہا جی کہ اس تنہ ستنا تے تن لے کے چلے میں کہا لے گئے نہیں میں نال کروں لے انہیں چکے پھر کی فلم سنائی ہے نا میں کچھ نہیں سنایا سر انہ نے دسیا جو بھی دسیا میں کچھ نہیں دسیا کیوں کہ وہ کہندے تیر کو بھی لکے میں کہا میرا کارا کھلا پی آجے چاکا لو سارا پھر انہ نے با جو کہا جی کہ انہوں کچھ بھی نہیں دیتا اسی ایمیر تے نال آیا ہے اچھا سب کچھ اونا دے کھولی ہی سی اور دنہ دے کھولی ہی سی اور دنہ دے کھولی جی سر وہ ایدی جاننہ نا لے سی جی سر تے ایدی اس تے ہی ساری پلاننگ کی تی دانی شاستی دانی شاستی دا کی رشتہ تیرے نال بس دوست دا رشتہ سر دوست دا رشتہ تے دوست دی دکھاتے دکیتیاں کرائی دی ہیں اپنے نالی اپنے جنہ دیکھا رو اکل دے پردہ پہ گیا سی جنہ دے کھولی ہوں بچیاں دا روزگار وہ بستہ ہوئے انہوں نے نقصان پنچوائی دے دوستی دکھاتے نہیں سر اکل دے پردہ پہ گیا سی و دی مافی اللہ پاک دے گا کوئی نہیں دے سکتا اچھا اکل دے پردہ پہ گیا سی ہون اٹھے یا کل تو پہلے تو پہلے تھے نہیں اٹھے یا نا تو کڑا اچھا آدمی سی اگر نیند نہیں آ رہی سی پولس کو جاندہ جا کے کہنے گلتی ہو گئی میرے نہ مشورہ کیتا ہے تیری ہو سکتا ہے بچہ تو ہی نہیں تھریڈ کیتا سی تھریڈ کیڑے ہو مطلب کیڑے گینگسٹر آنے دنال تیرے لنگ سی میں نے نہیں پتا پیچھو کیڑے گینگسٹر ہو کہنے جنہیں پیسے میرے کو لے گئے میں سارے دسلا لے آگے تو نمار دے آنگا اچھا پہلے ڈکیتی نا کرنے تے نمار دے سی جی جی تے بلائے بھی تو سی سی کے آپ پہ ہی آگے سی تاڑے کو نہیں سر ہوتے زہری گالے پھر پلانٹیڈ سی تے پھر ساڑی کہنتے ہیں انہیں آنا سا مظلوم ہے گئے تو مطلب کیہ ہو جی فیلنگ آ رہی ہے کہ غلط ہو گیا تیرے نل سر جس طرح شریف آدمی ہے سر الحمدلی رہا ہے تے شریف ہی شریف شریف اللہ کامی جیتے کام کر دے بے وہ تھے مانداری دن کام کرو کسے دی ہیلپ کرنے کوشش نہ کرو کسے دے گھر پیسی آنال اچھا مانشہ اللہ ہیلپ کر رہے سی جی اگر تسی اپنے کلو کر سکتے ہو تو کسے دی ہیلپ کرو اینجی کسے دن کو یہ کام نہ کرو دانشنا ہے کتے رہن ہے کپ سٹور کپ سٹور تو میں لے دا رہے تھا بچپن دے دوست ہے سال ڈیڑھ سال تو تعلق سال ڈیڑھ سال تو تعلق تے انہیں تے ایسی ہم در دی کتی ہے جڑی بچپن دے دوستنا بھی نہیں کر دا کوئی جو تسی کہا رہے ہو دی پھر میربانی کر سکنا ماں اینہ دی میربانی کر رہے ہیں میربانی کتی کی مسئلے سی تے ساری گلتے تیرتے آگئی ہے مسئلہ کوئی نہیں سی صرف ہے گالے یہ کسا نو سیگل خاندان نہ تیرے پارٹنرشپ سی اکدم تھلے آگئی ہیں پہلے کی کر دا سی میں کال سینٹر جاؤو کر ساری کر ساری کر ساری کے کال سینٹر회 Mau véritable سڈیریٹ اللہ کے کال سیچ کال سینٹرھ جاب کار سیگل میکئر سپر ویجن کر ساری شآ قل سینٹرnej کال رہی قال سینٹر میرا تیار شاو بیسر میں سوپر وائزری دی سی اچھی وائزری دی جا رہی ن Hir著ل کے کال سینٹر کر ساری جاب دی و کال سینٹرر میں preparations کے تو ، ڈیسی کر سار pea کال سینٹرہی سے شاو ب раск Consír رد جو بحالن میکن ہوما انہا نے گال گیتی میں کہ رکم میں لیا کے آندا جاننا ہوا اچھا وہ سی اگر گال سنی انسنی کرتی ہو وہ تو کوئی ریبڑھنے کی انہا آپ کی آتا ہے انہوں کہ رکم میں لیا انہوں نے کام سی نا وہ گال ہوئی کیوں دستے آتا انہوں انہیں بہت مقصد تے آہوئی سی انہا نے کہا جی منہ اپنا گندہ ہے انہا اگر یہ ہو سکتا ہے ایک معاملہ ایک جیوٹ دے انہا میں کہا میں آتے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک پروفیشنل ہائی انہیں کیا شریف بندے نے مصوم نے ساڑھی آپ پہ تھی انہوں نے کہا گال ہو ہی نا کہ اگر انہوں نے کرایسی سے گھنے یا چیز ہو جائے تو اسی کرایسی سے جو نکل جا ہوا گیا صحیح تو وہ پھر انہوں نے کہا میں کہا میں کہا میں ایک کام نہیں کر سکتا بارال میری دبیر میرے دوستہ ڈرائیور سی وہ دنہ میں ساڑھی گال کی تھی وہ فوراں ہی آگری ہو گیا اچھا انہوں نے تکی کیا جو اینہ نے لکا کے کیا فیدہ ہو نا تو اس سے جورم چپڑے گئے وہ ای کیا کہ یار ایک پیمٹر ٹرانسفروں دیئے اگر کر لیئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا کہ آپ یہ گے نا بھائی تو ساڑھے تو انشاءاللہ گال نہیں آئی کوئی جیسی انشاءاللہ گال نہیں آئی گی مالوی آئیئے گا مگر اسطوباد اسی ہے پوسپونٹ کرتا وہ نے اگری ہویا مگر اسطوباد اسی پوسپونٹ ختم کرتا ساری اگری ہوگی نا تین جنہیں اگری ہوگی سر کو پروفیشنل تھوڑی سی پوٹ پون نہیں کتا دی ڈسمس کرتا یعنی کہ یار چیز دیڑھی نا ہی نہیں کرانگے انو پول جاؤ دو تین دو تین بینے لنگے تیو دا فون آگیا منو زبیر دا کہ یار بھئی او کاملہ کی دا میں کہ یار نہ ہو مندد نہ میں مندد ساڑھے چوٹے بچے گھنے جیڑی ہوئے گی نا ایک آر بھئی اگر ہوئے گی تیہ دے نال ساڑھا فرق نہیں بینا بچے ہیں دا مستقبل حراب ہوئے نا اسی دے پھر دین کی گزارت لوں گا اچھا وہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ پھر کوئی گال نہیں کی او تین کی چار دن لنگے تو میں تیہ دے کار دباری بیٹھے ہو اسی ویسے کیجویلی تے او آگیا تین چار منڈیل ہے کہ او تھے بیٹھا تھے وہ رو ٹھیک ہو آو جی او میں کہہ رو ٹھیک ہے ہاں تو میں کہہ رو ٹھیک ہے تو میں کہہ رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نے کہا جی اہنے تو میں پھر سوچ بچار شروع کرتا ہے کہ ان کی کری ہے پھر رسیوں انہوں کو انوالمنٹ دے ہے پھر گال کرنے ہی مد نہیں ہو رہی سی کسی نا وہ ایک دن کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کام میں جاڑ پر کی کری ہے میں کہہ رو ٹھیک ہے ایک ور ہی انہوں کہہ دے کہ کام میں کہا اگر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہاں گا ہر ساڑا کوئی چکل وہ پہلے یہ تاکی جو بیٹھے ہو اسی کہیں سی پتا ہوں نے کہاں وہ واقعی رکھی کار رہی تے مینوں کو گہنا نے میسج کیتا کہ یار آج میں جا رہی تو میں انہوں میسج کہاں گا جا رہی لیکن کاری بیٹھا آیا تھی اپنے دستا انہوں پلاننگ دے تحت میں کاری آئی پیمٹ لے کے نکر رہے ہیں انہوں نے لے کے نکل گیا جو ٹھیک ہے جو واقعہ دینا لویا تھا انہوں نے دستا جو ٹھیک آیا واپس اچھا انہوں پلاننگ دے صرف ڈکیٹی دی نہیں ہوئے گی نا تیرے لات درست کرنے سی تو ڈگ پہ ایسی اتناؤں بٹا بزنسمن زمین تے آگیا سا واردہ تو ہو گئی واردہ تو انتباہ پیسے کلیکٹ کرندی باری آئی کی اوہ سنا وہ کبھا ہے اوہ میں کہا رہی سی منفون آندا بھئی ایک انٹے بعد کہ یار زبیر دا کہ یار پہ مڈ لیا میں کہ یار میں نیلہ نہیں میں پہ مڈ لیا نہیں آئے پہ مڈ لیا میں ہاتھ نہیں لیا زبیر ہاں جی اچھا آپ ڈکیتی کرا کے تو شریف ہو گیا اس ٹھیک ہے اگی دا اچھا میں نیلہ نہیں اس بات ہوا میرا رابطہ انہوں نے پتا ہو گیا تے انہوں منصورنوں سے دوانی سی منظور ہے کیا ہاں انہوں نے بھی کہا تھی انہوں نے کہا کہ یار سی یار نہیں کہا سی سیدھا مالکہ کل جام آنگے اوہنا کوئی جا کے معافی مانگلہ مانگے تو اسی میرا کوئی موبائل دے لو کھول گئے اور اجماعہ پہ سرچی کیتا ہے کہ وہاں کو آپ کو کھڑا ہے جو آپ نے کوشش کی تھی ہے اچھا انہوں نے تندین دی کوشش کی تھی ہماماں بلکل پتہ تھی ہے لگیا کہ انہوں نے اپنے کوئی گڑی کو ڈیل لی آپ پس چھو پیسے بھٹ لے دیتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کوئی اکبری آیا میرے کو لو انہوں نے کو منت سے ہے کہ اپنا کی نلدہ میں وہ نہیں آیا سبھی ہوں باردات کیوں کرائی ہو اگر پیمنٹ بھی نہیں لینے تھی بس نہیں اس تو بات ہو سا بھی پھر پولس نو دسنا سی جا کے سر کو ہج میں تندہ دا تھے نا کہ وہ وہ نہیں سی پتا کہ کی میں جانا وہ نہیں پتا سی کیوں نہیں وہ پتا کنی عمرت دی تٹی ایٹ اچھا اٹھتی سال دا نوجوانی گیا بچے بھی ہو بچہ کنے عمرت دا سولہ سال دا ماشاءاللہ جوان بچے دا پہ ہوئے دو ٹھیک آدمی ہوئے دا مطلب دے پھر تے بچہ تے نہ ہوئے نا تو تٹی ایٹ اٹھتی سال بڑی عمر ہوں دی ایٹھے بچے نہیں پتا بے کی ہوں دا پولس ٹیشن جاندہ رسلا بان فائد دی کال کچھ بھی نہیں پتا ایٹھے بڑی پلاننگ کر لنے دے دیکھو نا اب ایک دی منہ فون آیا ہے میں نے انہوں کیا ہے کہ یار میں قدم چکنگا میں جا رہے ہیں پولیس سے کھل تے اس صبح دے انہیں منہوں کی فون کی تا ہے انہیں کیا تو اسی جا پولس کھل گئے نا تے میں جڑا اے بھی ساری فراد چوٹ بے نکاب ہو گیا تو دست ہے انہیں کہ میں نہیں تے آپ واردات کر لنگا قتل دیا تم کیا تھا کہتے تو دست ہی نہیں میں نے ساری تگو دے بچے او دست ہے کہ وہ کلیسی بچے مار دیا گیتا میں تم دست ہے نہیں کہ بندے آئے نے جدوں چار بندے آئے نے تے اے بیٹھا آیا سی تے اسی ہوتا دار گیا یہ تکر کوئی شرمندگی نہیں ہے سر ایسو دیارہ شرمندگی ہے ایسو دیارہ شرمندگی ہے اچھا تے مقصد بنانا سی نا کوئی شوش کرنی سی دادتے نا سی پھر پڑے گئے تے مان گیا پھر پولس کو فوری میں فورا ناو سے میں کوئی تردد نہیں کیتا پوچھ لوں سب تو پہلے کون پڑے آگیا زبایر زبایر پڑے آگیا داکوی اصل داکو پڑے گیا پھر انہیں تن پڑھوائیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ وہ ملزمان موجود ہے جنہوں نے یہ ڈکیتی کی خوفناک باردار کی وہ پلانٹڈ تھی کس طرح سے ملزم جو ہے انہوں نے کس جگہ کا انتخاب کیا کتنے پیسے لوٹے ان پیسوں سے کیا کچھ کرتے رہے کتنی عیاشی کی اس واردات کے کتنے روز بعد پولس نے انہیں گرفتار کر لیا انہیں کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ہاں بھی کی نہ آئے تیرا زبایر سر زبایر تو ہے ماسٹر مائنڈ نہیں سر ہاں کون ہے وہ دانش ہے کچھ ہی بولنے دانش دانش کتھ رنے ہیں میں شفیقہ بادے کو شفیقہ بادے رنے ہیں ہاں نہیں پہلے کی کر دے پہلے میں کریم اپردے گڑی چلانا ہے سر کمیں کتی پلاننگ سر انہیں پلاننگ کیتی ہے کونہ نے کنہ نے دانش نے دانش نے سر ہاں تے انہیں نے میں سے ہی کیتا ہے دانش نے پہلی بری دن بلایا کنے عرصہ پہلے ایک کوئی فوت کیا اسی ہوتھے گئے کنی ریر ہو گئی ہے تقریباً نہ ہو گئے کوئی تین چار مینے چار پانچ مینے اچھا کنے دو دانش نے بدلایا ہوتا 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 ہے اچھا مینا دو دانش بنے گئے اچھا مینا گزران تو بعد پھر جاگ کھتے ہوئے پھر ایک دواری بسیار ہوتا ہے ملویا تھا ملویا تھا منشبوں پلانیش نال تر انہیں نے اچھا دانش whoever بنایا تھا میں اچھے ملے دے بیچے دوست اگر سپلے اچھا کہ وہ اچھا تیس نے روئے گا نہیں نہیں وہ باہر چل گئے جیسے ریکارڈ ہے گیا تیرا کڑے پرچہ ہی پہلے تھے میرے تھے سار ہی کہ جوے تھا پرچہ ہی گا سی وہ بھی مطلب کسی بوست کامہ کاردہاں سی نا وہ تھے انہوں نے زیتہ ہی گا سی مینوف اچھا یہ بھی جالی یہ پرچہ تیرا نہیں سار منصور دے مگر جاندے سی کہ وہ واپس آگئے ایک دو باری ڈار دے مارے نہیں گئے کہ گرنمن ہوں نے سی منصور نہیں سار بیسے ہی دیل نے نہیں ماندہ سی واپس آگئے ہیں پھر سار گئے ہیں دوسری تیسری اٹھی مطلب گئے ہیں پھر جدو اہل آسٹ اڈی گئے ہیں تو جا کے انہوں کو سمان لے لیا سی سمان کی سی پیسے سی سیکل دا سفیر پارٹ سی نہیں سار پیسے پچھویں جو اللہ کر گیا سار اے لٹنے تو باردار کر دیں ڈاکوں ہیں تو کمیں لٹے ہیں انہوں اس ساڑے کو سی کہ جو تھی اللہ ہیمبر انہوں نے ہیمبر ہوندے پچھے رکھیا ہے تیسی اس سمان ہونے کو پھڑے ہیں پیسے پھڑے ہیں مطلب پیسے پھڑے ہیں چل گئے ہیں سار کنے تلا دیتی سی تنوں لے کے جا رہے ہیں پیسے دانیشنے سار دانیشنے جی تے پرہندے مطابق ہوتھے رکھے سی نہیں سار ہزی انہوں نے مگری آرہیں مگری آرہیں سی باردات کر لی ہاں جی سار دیر لگی باردات کر دے کھو تقریباً دو کمنٹ پھنی لگی آنے تے کتھے پجے ہو پیسے لے گئے بھائی دے کار چل گئے سی بھائی دے کار کتھے کار ایدہ ہے تھے کی نام ہے فنیچر مارکیٹ ہے کی گئے شزان دے کار اچھا نمہ کو شہرہ کو ٹھالی سے اٹھتے ہاں جی سار ادھر کٹھے ہو گئے کی کتھا پھر ہو پچھویں جا لگ پچھویں جا لگ چھو دس لگ دیتا سی بھائی نو فران بھائی نو اچھا ٹھیک ہے تیران لگ خربیا دیتا ہی دانش نو دیتا ہے انہو دانش نو ہاں جی سار اچھا تے اس تو پاس سار کی نام بھگایا جڑے ہے گسی چار لگ خربیا کن دیتا سی او کنو دیتا او بھی فران ہے او بھی فران ہے فران ہے ٹھیک ہے چار لگ خون دیتا پھر ٹھیک ہے سار میڑے کو لیا گیسی تیر کو گیسی تو کی گتا پیسی آلا سار میں ایک ہندے چو گڑی لیلی سی اوچھی بولنا گڑی لیلی سی ساری گڑی لیلی ماشا اللہ کیڑی گڑی لیلی تھی ایکسال لائی ایکسال لائی کیڑا موڈل اٹھ موڈل اٹھ موڈل کنے دا پندرہ لاکھر بھی پندرہ لاکھر بھی صحیح ہے باقی پیسے باقی پندرہ لاکھر بھی باقی پندرہ لاکھر بھی تیار کرائی گٹی کیڑے رنگ دی گٹی نیلے لامدی نیلے رنگ دی سونی کرا لی اندر کی کی کنے پیسے لگ گئے ہوتے تقریبا سات اکلاکر بھی لاتا سار مال مفت ناظرین دلے بے رہے بس اب گاڑی لی ایکسال آئی اس کے بعد ڈاکو بھائی نے اس پہ سات لاکر پی لگا دیا ہے اچھا کی سات لاکھر پہ جو کی کی لائیا کی ہوتا سٹیرنگ چینج کرا لیا کی کتی آن جی آن جی آن جی اندروں سمان سمون چینج کرا لیا اور تو کھی رکھ رہا ہے کہ میں کرا لیا میں اندروں سمان چینج کروایا کڑا کڑا سمان نام دست مطلب لسی دی بغیرہ ہو گیا سپیکر بغیرہ ہو گیا بھی بنجی زار دی سپیکر بھی چالی زار دی لائر ایم بغیرہ ہو گئی لائر ایم پانتالیزار جہاہ دے انجندہ کام کروایا انجندہ کام بھی پجازار پیچو ہو گیا پہر بھی یہ ڈیلھ لکھر پہ ماؤنٹ بان رہی یہ سات لاکھ کتے لائے پینٹ آپ نہیں کروایا سر نائی پینٹ نہیں کروایا پینٹ نہیں کروایا دیلھ لکھر پہ لگ رہا تو سات لاکھ کتے لاتا ہے دس نی دی اندروں سر لائیا سات لاکھ پر بھی سر کی کر داریا بہت چھو سر پچ پیسے کسی کھر چلے سوڑے بھوتے چیز سوڑے بھوتے کسی کھر چلے جتی کستے کستے جاندہ سی سر کمم بھر داریا پتی کتے چھوپلی پتی کتے کھوالی چھوڑی نی چل رہاں نا mistakes کھا لنے کی دا آئی امروٹی کھا لے ایخی نہیں سر کھو پہ کھولے نا سر کھولے چھوڑے کرنے باہر کسی ریسٹرینڈ تو مطلب کھانا کھا لیا کسی بھی جگہاں دے کنی دیر یاشی کتی پھر تقریبا سر دو طریق دا بھگو آیا گیا تے انہی تریکل دن پھڑے گئے سی بس مطلب ستاراں کتے نہیں ہاں جی سر پر پوری گٹی کتے کھڑی کھڑی کر دا سی سٹینڈ تے ہی سر سٹینڈ تے کھڑی کر دا سی وازد کر رہا سی لکیتی دے پیسے ہیں دی گٹی دی ہاں جی سر ہاں ان کے تے گٹی گٹی ہے نا سار کی میں پھڑے آگیا پھر صاحب نے کی میں پھڑے آتا ہے نا کیا انہا در نام عمر صاحب نے پھڑے آسی کی میں پھڑے آسی میں ہوتے بیٹھنے چاہے کھوالی تے اچھا ہوتھا نانے میں پھڑے آسی ہاں جی اچھا پیسے بھی لٹا رہے آسی ہاں جی سر وہ ہی دکیتی دے پیسے ہاں جی اچھا پیر ہوتھا نانے میں نے پھڑ لیا اسے سر پھڑ لیا ہاں جی پھڑ کے لائے ہاں جی سر ڈرم میں کیتے نہیں سر سارا کچھ ساج داستا جی سب کچھ داستا ہاں جی سر پیسے ریکوور ہو گئے ہاں جی سر وہ کہنے دا ہے کہ میں نے پیسے ہی نہیں دیتے دانش تو کہنا تیرا لکھر بھی یہ انہوں دیتا ہے اچھا ہمارے ساتھ تفتیشی آفیسر اس کیس کے موجود ہے کیونکہ اس کا بیان ہے کہ اس نے تیرہ لاکھ روپے جو ہے وہ منصور یا دانش کو دیئے ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے آئی نہیں انہی ڈاکونوں اپنے پاس رکھ لیے اصل حقائق کیا ہے عمر صاحب یہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دیئے ہیں تیرہ لاکھ روپے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جی اس نے دانش کو پیسے دیئے تھے منصور کو ابھی تک کوئی حصہ نہیں ملا تھا جو کیسٹ لیور کر رہا تھا جس نے پلان بنایا تھا آگے اسے واقعی جنوالی کوئی اماؤنٹ ابھی تک نہیں ملی تھی تو وہ جو دانش ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس نے پیسے دینے کی کوشش کی میں نے انکار کرنا نہیں اس کے گھر سے ریکاور ہوئے ہیں اس نے خود ریکاور کروائے ہیں تیرہ لاکھ کے قریب اماؤنٹ تھی اس کی بارہ لاکھ سے ہزار اور یہ کیا کیا سچ اور جھوٹ بور رہا ہے آپ کی موجودگی میں اس نے تقریباً کافی باتیں ہیں تو تقریباً ساری سچ بتا دی ہیں کچھ چیزیں اس نے نہیں بتائیں یہ عیاش پسند بہت زیادہ ہے اچھا عیاشی کرتا ہے جی پہلے یہ تقریباً سگرٹ تک بھی کسی دوسرے لوگوں سے مانگ کے پیتا تھا جب سے اس کے پاس یہ کسی کی حق علاقی کمائی آئی ہے لوٹی ہوئی رقم اس کے پاس آئی ہے تو یہ بڑے بڑے ہوتیلز پر جانا شروع ہو گیا اس نے بہت سے اپنے وارہ دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور گرل فرنڈز کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو یعنی کہ یہ اس نے خوب یاسی کیا ہے تو آپ کو کیسے مطلب اطلاعات محصول ہوئی کہ یہ یہاں پہ موجود ہے ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ یہ غریب سا ایک بندہ ہے جس کے پاس پینے کے لیے یا کھانے پی لیے سگرٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے لوگوں سے دوستوں سے پہلے ادار مانگ کے یہ گزارہ کر رہا ہے ہوتیلز میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو گئی تھی ہمارے انفرمر نے ہمیں بتایا کہ اسے ذرا چیک کریں ہمیں شک ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی واردار ڈالی ہوئی ہے اسی شک کی بنا پہ ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے تو اس نے پھر اپنا جرم قبول کر لیا جرم قبول کر لیا ناظرین اب دوسرے ملزم کے جانب بڑھتے جو اس ڈاکو کا بلکل ساتھ موجود تھا تیرا کیوں نے آئی خران خران وقت جوتیاں خارج ڈاکو بان گیا جوتیاں خارج Your Life شکر Who Just very نہیں لیکن میں عidays سے لنواoft کر رہو بھی کوئی کہ شکریہ اور کام شام جان generational چیزیی سے لری چل کے لئے میں بلک کوئی گزوں میںsilہ ساتھ کرتے ہیں میں کام شام گھر بیا مرة 인� sectРاکہ گیا میں دخち ظ провتxes میں جائے میں چüş رہ رہے طريق بلاست کریں جب کام شام کوئیے نبر چیزی سے م entenderedی میں نے کہا جم امنوںíd دفنا کوئی کام شام امن تو بانتا ہے جید جو اس کا اچھی رہا ہے ساتھ ہے کہ starting اگر جو ب juvenile چیز کوئی نبود ہو رکھن کرد اللہ کا منفضہ کیا ہے تو تو چل جانے میںritionًا ہے جنہاں صرف اپنی financially چاہ رہتے ہیں مجھے mini جنرے میں نے بنشک میں بالconsけ کیاکس رکھوں والا جو مفیلاез ہے سابقاً خوش رہا ہے ان میں سے دمجرہ کروں میں نے سکے کر رہے ہیں کہ وہ من کو بجنے کا nationale مرحقی عملی کریں ہے تھی سر ہے کہ دفی کوئی قدر آمد نہیں نے زیری انسان imaginations ملون شوق دانش نے بڑے رانس کون اب تھا پہنے کی جان دیکھنے کی اپنی پیسے کچھا نہیں پیسے کوئی مسئلہنی پیش میں پیش میں اس کے بعد کوشی تقلید کوئی مسئلہنی ہو اس کے بعد ہی گلے کچھتے ہیںaudہ این ambi کچھتے ہیں جانتے ہیں بڑا بڑا اچھا ہوتے اپنی دیر تو کام خارن ہی ہی کسے نے شاکی نہیں کرنا کوئی ایسے مسئلہنی میں تھوڑا ڈکیاں آما چھوڑا ہے رہا پیش میں ہیتا ہیسے ہی لے posts للش서所 کا کس امرض ہے اتساس یہا ہے کہẩnے معلوموںам اگر آپ پیچھے قدریکم فاغد پر ایسا رائعت گا کانبری من یک انج دائم OUT فاغد م این ایک وقت سکت بچے پیچھے انو کہ میں وہ ہمیں گے پہ محط possible کیا میں ہمارا رہا ہوں تو مجھے گا ہم ہمپتے میں بتا ہے پھر دانش نے بڑا پر بڑا گیا کہ من کو یہاں کرتے ہیں میرے بچے مروں ٹھے ، مرے بچے تڑھے ڈرتے سی تُسی کہ وہ اپڑھے کتی ٹھے ڈتے ہیں ڈتے ہیں کہ وہ میری بچے نے کہوں نے اس لجے تمہارے میں نہیں کوئی گلے کہ میں اس لجے بیٹھ کوئی گلے اس امید ہے کہ میں کوئی گلے تو نہیں کوئی گلے آخری کے لابن میں میری بےگم ایک بیڈائنٹ مسلکتا ہے وہ توڑا کرنے کے لئے در وضع دل وضع ایتر لاتبوری سو گئی میری بےگم وہ بے داب شاپ چھوڑا با رہی چھوڑا ہے اگر رہا رہا ہے تو آخرین میں چند bodے آپ جمعہ چاہتے ہیں بنا سے مرد اگر رہا ہے تو پونوں میں ایک بتائی میں بدنا ہوں د نیرے دو دفعہ اور ایو شید سوا مل گئی بن Warner grandi سوا کیا کہ میں نے کچھ ہے ہم نے اسے ٹال کے لئے ان یقاس قلقے جو آئے ہو کہ این afe hard friend طبیقتہ سا اور کمی جانمی ہوجود و تاہلو بھی دل امیسی طلیب دل لیکن ایسی طلیبا ہوجود ایسی طلیب کسی طلیب آیا تیسی طلیب ایسی طلیب خرف آپ کرتے ہیں انجمہ نے تکلے ہیں تو ساں ایسی طلیب دل بھی جانس کا محلوم انجم تکلے ہیں وہ شکم ایسی طلیب دل بھی بھی ہیں اہر باہر باہر بنی ا 46種 ہے اس ج observe شہل ے ا Lieutenant اس نے کہا میں مستخ CAS کی کس خر طور پر اس نے کہا پاہ رہے لکے اور کچھسے سے شہرمیں پہلے تھے نمانسور ہی رہی پیسے گناہ ہے پھر انہے مانسور نے پیشے رہا ہم کے پھر میں اور پر میں تھی کھڑے ہم مشار ہے اس نے کہاً گا سی خلال مند کیا ہوں گا سی کھڑے گیا تھا ہوں گی کنے پیسے ہوئے انہے داف لکھر پہ ہونے چار لکھر پھیا بجانے داریٗ پیسے ہوئے خونے پیسے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں ملیا دانشنوں اس بات اچھو پانچ اپنے پتہ چلیا کہ تقریبا انہوں تیران لاکھر بی آگا چودانا لکھر بی آیا گا ہنے پاہی تیران لاکھر بی آیا دیتا انہوں نے بتا لگیا اچھا ٹھیک ہے تو کی کتہ دا سلاک دا کچھ ہی نہیں فردی کی کاری رکھی رکھی رکھیا ہے میں کو ہی میں دی پیاری ہی نو ہسلاً دی میں نے بھی بار بیا بندہ بہت چانی زندگی دا ہمارے پر آج کے ساتھ زمین براغم اور مدير ہے وہ شمعہ رہیں گے ہمارے پاک کیوں گا باردارو ہمارے پاردار ہمارے پر آمدان دنیا کو آمدان کردیا ہمارے پر آمدان کرنے مجھے دھائی مجھے دھائی مباتد مجھے مجھے دھائی موضوع کیوں آمدان کرنے پر آمدان کرنے پر آمدان کرتا انہوں کوئی شرمندگی تو اکل اکل بھی نہیں آئی تنہوں پڑھے جانتو بادلی سار آئی ہے کہ دوں پہلے ہی آگئی سار پہلے ہی آگئی سی گلتی ہوگی سار گلتی ہوگی گلتی نہیں گناہ ہوگیا بڑا بڑا گناہ ہوگیا یاشی پھر خوب کیتی لٹے پیسے ہیں نل آنڈی سار تے کرولا یاد آئے گی نہیں سار انہیں پیار نہ تیار کرائی ہے انہوں کوئن چلائے گا جڑا مردی سار میں سیکل بڑ zenوہ نہیں چلائیں گا سیکل بھی نہیں چلائیں گا نہیں سار لوگوں نے مشورہ دیکھی کرنا چاہیے پوکھا مار لینا چاہیے پر ایلا کام بھی نہیں کرنا ہی دستہ تیر كام بھر ہی کوئی بھی تو بھی دستہ اللہ کا گیا ہے جب کوئی بھی نہیں کام بھی کرے موال بھائی میرے کارجاگے میری مالی حضاب تیکھے میری ایلے گو ہمتی نہیں پیسے آگو چھے گناہ میرے گل ہویا ہے بھر جی میں ہی نہیں کرنا ہے کہ میں کوئی نہیں ہویا ہے گناہ میرے گل ہو ہوئی ہے لیکن معافی مجھے اللہ فاتھ کو ملکل ناظرین لگ رہا ہے یہ شرمند ہے اصل کا اکتب تیشی آفیسر کو ہی بتاؤں گے واقعی اس نے پیسے استعمال نہیں کی ہے اس نے ایک روپیہ بھی اس میں سے خرچ نہیں کیا تھا ویسے اس کے پڑی ہوئی تھی ساری اماؤنٹ اس نے یاشی کی ہے زبیر نے صرف سب سے زیادہ پیسے لیئے ہیں اور اس نے خرچ کی ہیں اڑائیں ہیں سارے پیسے ناظرین لالچ بری بلا ہے لالچ انسان کو عرض سے فرش پر لا پھینکتی ہے اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ملزمان نے اپنے اچھے مستقبل کے لیے لالچ کو کر لی اور رکیتی کی کامیاب واردات بھی کر چکے تھے لیکن بلاخر پولیس کی گرفت میں آگئے اور زلط اور رسوائی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا لہٰذا لالچ جیسی بیماری سے دور رہیں تاکہ ایسے بھیانک نتائج سے بچا جا سکے اپنے اردگرد ہونے والے جرم کو فوری ون پائف پر رپورٹ کیجئے اپنے مزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار